ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس کام کے لیے بنے ہیں ہمارا بننے کا مقصد کیا ہے دیکھیں کہ جس کام میں ہم لوگ خوشی محسوس کریں جس کام کو کرنے میں ہم لوگ تھکاوٹ محسوس نہ کریں اور جس کام کو کرنے سے ہمیں دلی طور پر سکون محسوس ہو یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ اس کام کے لیے بنے ہیں اب ہمارا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس کام کے لیے بنایا گیا ہے ہمیں اللہ رب العزت نے جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے مسجد میں جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ رب العزت سے باتیں کرتا ہے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے تو اس بندے کو دلی طور پر سکون محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ اس انسان کو بنایا گیا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے اس کا مقصد ہی آنے کا یہی ہے تو اب فار ایک زمپل یہ پنکھا ہے تو پنکھے کو بنانے کا مقصد کیا ہے پنکھے کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں ہوا دے ہوا دینے کے لیے بنایا گیا ہے تو اگر ہم لوگ اس سے کوئی اور کام لیں گے تو یہ اور کوئی کام خوشی سے نہیں کرے گا اگر آپ اس سے ہوا لیں گے تو یہ ہمیں خوشی کے ساتھ ہوا دے گا اور ہمیں سکون محسوس ہوگا اب اسی طرح آپ مثال لے لیں کہ ایک چھوری ہے تو چھوری کو بنانے کا مقصد کیا ہے چھوری کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کٹنا اب ہم اگر کسی چیز کو بھی کٹیں چھوری کا استعمال کرتے ہیں تو چھوری بہ آسانی چیزوں کو کٹ سکتی ہے لیکن اگر چھوری کو ہم کسی اور کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بنانے کا جو مقصد ہے اس مقصد سے جب ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں تو وہ کام نہیں کرے گی وہ خوش ہو کے کام وہ نہیں کرے گی بلکہ وہ ناکام ہو جائے گی اس کام میں اسی طرح اب ایک طلب علم ہے تو وہ پورا دن کرکٹ کھیلتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تھک جاؤ گے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے تھکن محسوس نہیں ہوتی کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ آپ کا رنگ کالا ہو جائے گا لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کا ایک مشن ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ میں نے کرکٹر بننا ہے میں نے چیمپین بننا ہے تو اس کو اپنے مقصد سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو روک سکے اس لیے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شروع سے یہی کام کرتا آ رہا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں بنا ہی اس لیے ہوں کہ میں کرکٹر بن سکوں میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکوں میں اپنے ملک پاکستان کی ایک پہچان بن سکوں تاکہ لوگ ہمارے اس ملک کو پہچان سکیں اس کا ایک مقصد یہ ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا بننے کا مقصد یہی ہے کہ میں ایک کرکٹر بنوں اب سارے کرکٹر بھی تو نہیں بن سکتے نہ ہی اب سارے ٹیچرز بن سکتے ہیں اب ہر بندے کو ہر انسان کو ہر سٹوڈنٹ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمیں کس کام کے لیے بنایا گیا ہے اب جس کام میں آپ لوگ یہ محسوس کریں کہ آپ کو دلچسپی ہے آپ اس کام کو کرنے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں آپ اس کام کو کریں بڑی امید ہے کہ آپ لوگ اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح ایک بچہ ہے تو بچے کو آپ باہر نکال دیتے ہیں دروازے سے تو وہ بار بار دستک دیتا ہے پھر آپ اس کو پوچھتے ہیں بچے کیا بات ہے آپ اس کو اندر نہیں آنے دیتے پھر دروازہ لاکار دیتے ہیں لیکن بچہ دوبارہ دستک دیتا ہے پھر آپ اس کو پوچھتے ہیں بچے کیا بات ہے لیکن آپ اس کو اندر نہیں آنے دے رہے پھر وہ دوبارہ دستک دیتا ہے کیونکہ وہ بچہ ہے اس کا ذہن ہے بچپن والا اس کا ذہن ہے تو جب آپ اس کو اندر نہیں آنے دیں گے تو اس کے مائنڈ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں نے اندر جانا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نے اندر جانا ہے اور اندر جا کے میں نے کھیلنا ہے بیٹھنا ہے باتیں کرنی ہیں اس لیے وہ بار بار دستک دیتا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ میں نے اندر جانا ہے اسی طرح جب ہم لوگ اپنے مقصد کو آگے لے کر چلیں گے ہمیں کس کام کے لیے بنایا گیا ہے ہم اس کام کو آگے رکھیں گے پھر ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں کہ آپ سارے سٹوڈنٹس ہیں آپ سارے گھر سے سکول کس لیے آتے ہیں آپ کا بھی ایک مقصد ہے آپ کی بھی ایک خواہش ہے آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے آپ گھر سے صبح صبح اٹھ کے نہاتے ہیں وضو کرتے ہیں یونی فارم پہنتے ہیں یونی فارم پہن کر ناشتہ کر کے سردی ہو گرمی ہو پیدل چل کے آپ لوگ سکول آتے ہیں تو سکول آنے کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا کوئی مقصد ہے نا اس لیے آپ لوگ سکول آتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کئی بچے ایسے ہوں گے کہ جن کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے ہم نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے ہم نے بڑے ہو کر ایک پائلٹ بننا ہے ہم نے بڑے ہو کر کرکٹر بننا ہے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے تو یہ سکول میں آنے کا آپ کا ایک مقصد ہے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی کام کے لیے بنے ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور تعلیم حاصل کر کے ہم نے ایک بڑا انسان بننا ہے ہم نے ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے آپ کا یہ کنسپٹ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے آپ کا مقصد ہے تو جب آپ لوگ اپنے مقصد کو بول جائیں گے اب مثال کے طور پر آج کل ہمارے ملک میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یورپ ممالک کا روح کر رہے ہیں یہاں سے پیدل جاتے ہیں اب آپ لوگ یہاں سے جا رہے ہوں یونان کی طرف یونان کی طرف جاتے ہوئے آپ رستے میں سے ٹرن لے کر کسی اور دوسرے رستے پہ چلے جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یونان پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے آپ نہیں پہنچ سکیں گے یقیناً نہیں پہنچ سکیں گے اس لیے کہ آپ نے اپنا مقصد بلا دیا ہے ہمارا جو مقصد تھا ہمیں جس کام کے لیے جانا تھا ہم اس کام سے ہٹ گئے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں اکل بھی دی ہے شعور بھی دیا ہے سمجھ بھی عطا فرمائی ہے دماغ بھی دیا ہے دل بھی دیا ہے سوچنے کے لیے ہمیں دماغ بھی دیا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرما کہ ہمیں دو راستے بھی دکھائے ہیں ان میں سے ایک راستہ وہ ہے کہ جو راستہ پھولوں کی طرف جا رہا ہے ایک راستہ وہ ہے کہ جو کانٹوں کی طرف جا رہا ہے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے پھولوں والے راستے پہ جانا ہے یا ہم نے کانٹے والے راستوں پہ جانا ہے اسی طرح جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اب ہم اگر عبادت نہیں کریں گے تو ہمارا جو مقصد ہے ہمیں جس کام کے لیے بنایا گیا ہے ہم اس کام سے ہٹ گئے ہیں اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے دوزخ بھی بنائی ہے جنت بھی بنائی ہے وہ کس لیے بنائی ہے کہ اگر ہم لوگ نیک عمال کریں گے تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے اگر ہم لوگ برے عمال کریں گے گناہوں میں مبتلا رہیں گے عیاشی میں مبتلا رہیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے جب اللہ رب العزت کے احکام کو پورا نہیں کریں گے تو ہم جہنم کی طرف جائیں گے تو ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم عبادت کریں تو جب ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھیں گے اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کریں گے تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور جائیں گے بھی جب ہم پیارے آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے ان کے عصوائے حسنہ پر عمل کریں گے تو ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں کس کام کے لیے بنایا گیا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمیں دنیا میں بیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت کا ہمیں دنیا میں بیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں اس کے احکام کو پورا کریں تو جب ہم ان تمام چیزوں سے ہٹ جائیں گے ہم اپنے مقصد کو بول جائیں گے اسی طرح دنیا کے جو کام ہیں جب ہم لوگ ان کاموں میں خوشی محسوس کریں جس کام کو کرنے سے ہمیں تھکاوٹ محسوس نہ ہو اب فار ایک زمپل مثال کے طور پر ایک مزدور ہے وہ شروع سے یہ کام کرتا رہا ہے مزدوری کر رہا ہے اب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ میں مزدوری کروں اس کا ایک ذہن بن چکا ہے اس کے ذہن میں یہ ذہن سازی کی گئی ہے اس کی کہ تم نے مزدوری کرنی ہے اب جب وہ مزدوری کرتا آ رہا ہے شروع سے تو وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے جب شام کو گھر جاتا ہے تو اس کو زیادہ تھکن محسوس نہیں ہوتی اب ایک بندہ نیو اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے مزدوری کرنی ہے جب وہ سخت کام کرتا ہے جو ایک مزدور کام کر رہا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن کام کرتا ہے دوسرے دن کام کرتا ہے اس کی ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے جسم میں درد محسوس ہو جاتا ہے ہاتھ اس کے اوپر سے ماس چمڑا اترنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو مزدور ہے وہ شروع سے وہی کام کرتا آ رہا ہے اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اسی کام کے لیے بنا ہے اس کا مقصد یہی ہے لیکن ایک عام بندہ اٹھ کے مزدوری کرنا شروع کر دے اس سے مزدوری نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے اللہ رب العزت بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف دیہان دیں کہ ہم کس کام کے لیے بنے ہیں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہم اپنے اس مقصد کو کیوں بول جاتے ہیں تو جب ہم لوگ اپنے مقصد کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں کامیابی ضرور مل سکتی ہے مقصد کو سامنے رکھیں گے